اوہے پہ ڈرامے باز فکیر یہ تنہیں کیا تماشاں بنایا ہوا ہے اب بھی تو تو ویل چیئر پہ پیٹھا ہوا تھا اور تیری ٹانگیں خراب تھیں اب اور بازو بازو نکال پھائے اوہے پہ بازو بازو بھی تیرا ٹھیک ہے اور ٹانگیں بھی تیری ٹھیک ہیں سائج سائج بتا کیا معاملہ ہے منہ میں پولیس کو بلا رہا ہوں بھائی پولیس کو مت بلاو کوئی بھی شوق سے فکیر نہیں بنتا میرے گھر کی ساری مجبوریاں ہی ہیں جس کے وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے چل مجھے ساری سائج سچ کانی سنا تو یہاں تک پہنچا کیسے تو بھائی سنتو چل بیٹھ یا اللہ آج میری موقعی لگوا دے بڑی مشکیت سے اس دورے حالات پہ بہترہ پڑھ کر آج یہ دگری ہاں سے لکھی ہے اللہ گریہ آج کے انٹرزوی پاس ہو جائے گھر والوں کے میری جوب کی سانتے دروہتا ہے ہر میرے کم ییس سر اتبار میں آپ کی ایڈ دیکھئی تھی انٹرویو کے لیے آیا ہوں یہ میری سیدھی چیک کر لیں ہاں اچھا ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھو کیا نام ہے تمہارا سر میرا نام حمد شاہر اسمان ہے اور میں لہیہ سے بلان کرتا ہوں میں نے یونیورسٹی آف لہیہ سے بی ایس اپنوپس کی ہوئی ہے اچھا اچھا یہ سب تو ٹھیک ہے لگتا ہے یونیورسٹی باروں نے تمہیں ڈسیپلا نہیں سکھایا انٹرویو دینے ایسے آتے ہیں کپڑوں میں مجھے دیکھو ابھی تک تمہیں ماسک لگایا ہوئے سوری سر ماسک تازنا میں بھول گیا سر کپڑے تو ہمارا قومی لباس ہیں میں کوئی امریکہ میں تو انٹرویو نہیں دے رہا جو ان کا قومی لباس پہنتا اور سر ویسے بھی میرے پاس ایسے نہیں ہے کہ میں اتنا مہنگا ٹائی کوٹ خرید سکوں اور سر مائن نہ کیجئے گا آپ نے بھی تو کپڑے ہی پہنے ہوئے ہیں تم بتاؤ گا مجھے کہ کیا پہنے اور کیا نہیں پہننا میں اس فیکٹری کا مالک ہوں جو چیز پہنوں تم کو انہوں کے مجھ سے یہ سب سوال کرنے والے ایم سوری سر آپ بات کو غلط نہیں کر جا رہے ہیں میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا آپ فیکٹری کا کوئی بھی کام مجھ سے لے سکتے ہیں آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا مجھے سر اس جوگ کی سمس ضرورت ہے ارے بس 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 میرے سامنے یہ گھن پتر رونا مات رو تمہیں پتہ بھی ہے کتنے لوگ آتے ہیں تم تو ٹائی پورٹ بھی افورڈ نہیں کیا ساتے ہیں اور اس سیڈ بھی پتہ ہے تمہیں کیا ویلیو ہے پانچ لاک رو پہ سر یہ کیا بھو رہے ہیں پانچ لاک رو پہ سر آپ نے میری سیوی تھی چیکنے کی میں ایک ویل کوالیفائیڈ انسان ہوں آپ کے ساری فیکٹری کا کام جاتا ہوں آپ مجھے ایک چانس دے کر تو دیکھیں سیوی کی جگہ کاش تم میرے ہاتھ میں پانچ لاک رکھتے اپنی سیوی اٹھا اور دفع ہو جاؤ ٹھیک ہے سر ابو نے صحیح کہا تھا یہاں پہ ڈگریوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں اتنا ٹائم میں پڑھا اتنی محنت سے ڈگری حاصل کی امی کی دوائیوں کے بھی پیسے نہیں ہیں اتنا پڑھ لکھ کر بھی میں کچھ کر نہیں پایا اپنے گھر والوں کے لیے آخر کیا کروں میں ایسا مجھ سے اچھا تو یہ فقیر ہے جو بینہ کسی محنت کے اور ڈگری کے اتنے پیسے کمارہ ہے میں بھی یہی کام شروع کر دیتا ہوں لیکن کسی پروفیشنل طریقے سے کروں گا اب بازو اس میں چھپا لیتا ہوں اور پھر یہ فقیر بن جاتا ہوں دیکھو کس طرح میں پیسے نہیں کما سکتا اس کرپٹ بلک میں اور کوئی کام نہیں کر سکتے اچھا تو یہ بات تھی چلو سوری مجھے پتہ نہیں تھا چلو کھڑے ہو جاؤ یہ لو پچاس ہزار پہ اس سے آپ نے اپنے کروپار سرو کر لیا ہے آپ اچھے خاصے پڑے لکھے انسان لگتے ہیں پھر بھی یہ بیکاری والا آپ کام کر رہے ہیں آج کے بعد یہ بیکاری والی کام نہیں کرنے اور اپنا کروپار سنبھالنا ہے ہمارے ملک میں ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی پڑے لے کے انسان ایسے ہی دھکے کھا رہے ہیں اور لوگ سفارج پہ دوکریہ لے جاتے ہیں اس بارے میں آپ اپنی کیمتی ریکمیٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا سپاکتے ہیں موسیقی